ہمارا ماسک ہے یہ نہ صرف ہماری ہائپر پگمنٹیشن دور کرے گا جو ٹو ٹون سکین ہے اس کو ایکول کرے گا جو سن کے ساتھ برن ہوگی ہے سکین یا ڈی ٹین آگیا ہے ٹیننگ آگیا اس کو ہٹائے گا اور بہت زبردست گلوئنگ سکین اسلام علیکم میں میرپ سیلون سے کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آپ جیسے موسم چینج ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی سکین کیا کرنی شروع کر دینی ہے جو دھوپ کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے سکین خراب ہو گئی ہے آج میں اس کے لئے ٹریٹمنٹ لے کرائی ہوں اس کو آپ فیس پورش بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ڈی ٹین بھی کہہ سکتے ہیں بلیچنگ بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے تو اب اس میں کیا کیا چیز ہمیں چاہیے اس میں چاہیے ہمیں بیسن وائٹ ہلدی وائٹ ہلد ہلدی نہ ہو تو کچھن ہلدی اپ ایک چھوٹکی لے سکتے ہیں لیکن اگر اچھے ریزرٹ چاہیے تو آپ وائٹ ہلدی ضرور کریں اور اس میں چاہیے ہمیں مسور دال پاوڈر جو مسور کی دال ہوتی ہے ریڈ کلر کی پینک پینک سے اس کو لے کر آپ پیس کر پاوڈر بنا سکتے ہیں اسے ہمیں چاہیے ہوگا آلو کا پانی یعنی پٹیٹو سٹارچ اور ٹیمارٹر کا ہمیں جوس چاہیے تو سب سے پہلے ہم آلو کا سٹارچ بناتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو د کرنے کے بعد آرام سے ہم آلو کا پانی لے سکتے ہیں یہ تمہارا ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے ہم آلو کا جوس نکال لیں گے ہم اس طرح سے پکڑیں گے اور اس کو اب اس طرح نچوڑیں گے دیکھیں اسے میں کافی سارا جوس مل جائے گا اب ہم تمارٹر کو اسی طرح سے ماش کر کے اس کا جوس نکال لیں گے ہم نے تمارٹر کو ماش کر کے جالی کے اندر رکھ کر اب اس کو ہم چاند رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس تمارٹر کا جوس آجائے جی آپ کو میں نے دکھایا جیسے کہ ہم نے یہ آلو کا سٹارچ یعنی پٹیٹو سٹارچ ہے آلو کا جوس ہے یہ تمارٹر کا جوس ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کرنی ہے ایک طرح کی کلنزیں تو یا تو آپ بریش لے لیں یا میری طرح سے یہ کورٹن لے لیں کورٹن کے اندر یہ لگا کر اچھی طرح سے تاکہ اس کا اچھی طرح سٹارچ آجائے اور آپ نے فل فیس کے اوپر اس کو لگا لینا ہے فیس نیک آپ یہ باڈی پر بھی کر سکتے ہیں یہ آلو کا سٹارچ ل لگانے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا ڈرائ ہونے کے لیے اس کو اپنے واشی کرنے اس کو ڈرائ ہونے دینا ہے ٹھیک ہے ڈرائہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں اب ہم اگلا سٹپ ریڈی کر لیتے ہیں جب تک ہمارا جو لگایا ہوا رکڑ ہے وہ ڈرائ ہوجائے اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے اس کے لیے آپ اپنے فیس پر لگانے آپ نے اپنے ہاتھوں پر لگانے پاؤں پر لگانے اس کے حساب سے لے لیں میں نے 1.2 spoon لے پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے ٹیماتو جوس اس کو پیسٹ بنا کر ایک طرف رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی دالیں ملانی ہوتی ہیں ہم پہلے سے بھکو کر رکھتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے پھول جائیں نرم ہو جائیں اس لیے اب ہم نے فیس پر لگانا ہے اس لیے ہم اس کو تھوڑی دیل کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پھول جائیں یہ دیکھیں یہ ہم نے کر لیا ہے ڈرائی کرنے کے بعد جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا یہ میں سب کالپ کر لوں یہ جو ہمارا ماسک ہے یہ نہ صرف ہماری ہائپر پیگمنٹیشن دور کرے گا جو ٹو ٹون سکین ہے اس کو ایکول کرے گا جو سن کے ساتھ بن ہو گیا اسکین یا ڈی ٹین آگیا اس کو ہٹائے گا اور بہت زبردست گلوئنگ سکین کردے گا تو یہ آپ کیجئے کا مجبتائی کا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ دوبارہ سے سٹارچ لینا ہے دوبارہ جو ہمارا ہار ڈرائی ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے دوبارہ لگانا ہے لگانے کے بعد یہ آپ نے تین مرتبہ کرنا ہے کہ آپ نے لگانا ہے جب ڈرائی ہو جائے پھر اس کو دوبارہ پھر لگانا ہے پھر ڈرائی کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ بہت ہی زبردست اور امیزنگ قسم کے ریزلٹ ہیں جن لوگ کو سیایاں ہیں جھائیاں ہیں اور جن کے نشان رہ گئی ہیں اس کے ایکنی کے بعد جو نشان رہ جاتے ہیں یہ ان کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے تو اس کے بعد یہ کرنا ہے ہم نے اس کو لینا ہے ماسک کو اور پورے فیس کے اوپر ہم نے اپلائی کر دینا ہے یہ بہترین قسم کا آپ کی پولیشنگ ہو جائے گی جس کے لئے کوئی کیمیکلز نہیں آپ کو چاہیے ہوں گے پولیشنگ کرنے کے بعد آپ کی سکربنگ بھی ہوگی جو اس میں مسور ڈال ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کی سکن کو دانہ ٹائپ ہوتی ہے تو جب آپ اس کا مساج کریں گے تو یہ آپ کی سکربنگ بھی کر دے گا جو جو ڈیٹ سکن آگئی ہے آپ کی سکن کے اوپر فیس کے اوپر وہ ساری اتار دے گا بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ وہ سب ریموف کر دے گا یہ آپ نے دس سے پندرہ منٹ لگانا ہے اس کے بعد آپ نے مساج کر کے اس کو اتارنا ہے تو یہ پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا یہ تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس کو کریں گے واش تو ہم اس کو تھوڑا سا پانی لے کر ویٹ کریں گے اور اس کو ہم کریں گے مساج مساج کرنے سے کیا ہوگا یہ آپ کی سکربنگ بھی ہو جائے گی تو جتنی بھی ڈرٹ سکن ہے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز ہیں جن جن جگہوں پر آپ کو لگتا ہے کہ بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز ہیں ان جگہوں پر آپ فوکس کریں اس طرح سے کر کے مساج کریں جہاں لگ رہا ہے پیگمنٹیشن ہے وہاں پر بھی آپ اچھی طرح سے مساج کریں کیونکہ جو اس میں سے مسوڑ کی ڈال ہے وہ بھی آپ کو وائٹنگ دے گی بیسن آپ کا کلنزنگ کا کام کرے گا اور جو اس کے اندر ہم نے ہلدی ڈالیا ہے وہ پیگمنٹیشن کو دور کرے گی کیونکہ جو ہلدی ہے وائٹ ٹرمریک ہے وہ ہمارا وائٹمن سی سورس ہے بہترین قسم کا سی سورس ہے تو اس سے ہر طرح کی مسائل اور آپ کی سکین اور جو مسوردار ڈالی ہے وہ وائٹنگ کے ساتھ ہماری سکربنگ کا کام کرے گی تو ڈیڈ سکین ہی ہماری اترے گی یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے مساج کر لیا بہت زیادہ رگڑنا نہیں ہے جو تھوڑی دیر ہم نے بھگو کے رکھا تھا اس سے کیا ہوگا کہ ہماری مسوردار اتنی نرم پڑ جائے گی کہ ہماری سکین کے اوپر پرابلم یا ریشز نہیں کرے گی تو یہ دیکھیں اب ہمارا اب آپ رزلٹ دیکھئے گا یہ کتنا اچھا رزلٹ آئے گا اور جو مارکٹ بیس جو آپ پولیشر کرتے ہیں اسے کہیں زیادہ اچھا اور کیمیکلز ہماری سکین پر بھی جو چیز آپ لیتے ہیں وہ جو ہے اس چیز کو اپنے اندر پینٹریٹ کرتی ہے تو وہ کیا پینٹریٹ کر رہی ہے کیمیکلز ہی پینٹریٹ کر رہی ہے تو یہ جب آپ چیزیں لگائیں گے تو یہ آپ کی ہو جائیں گی ہر بل چیزیں جو ہم کھاتے ہیں وہ ہی ہم لگا رہی ہیں کہ میں نے کوئی اس میں چیز نہیں ایٹ کی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میری ہاتھ کا رزلٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا یہ ہاتھ جس پر میں نے کوئی ابھی ورک نہیں کیا اور جس پر میں نے ورک کیا ہے ٹھیک ہے آپ یہ کیجئے گا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا بلکل اتھینٹک ہیں یہ ریمیڈیز جو میں خود یوز کرتی ہوں یا میں نے جن لوگوں کو یوز کرائی ان کے رزلٹس اچھے دیکھیں میں وہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب میں زیادہ چاہتے ہیں